اسلام علیکم پر کیجی سے بارویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بلکل مفت دستیاب ہیں فیزکس لیسن میں آج ہم کر ہافز لاز کو ڈسکس کریں گے جو کہ فیڈرل بورڈ پنجاب کے پی کے بلوچستان سندھ کی کلاس ٹوالفت چپٹر نمبر تھرٹین کرنٹ الیکٹریسٹی میں موجود ہیں اور یہی لاز جو ہیں وہ کیمبرج کی کلاس ٹوالفت میں بھی موجود ہیں ان ویڈیوز کو سننے کے بعد دیکھنے کے بعد آپ کو کر ہافز لاز میں فسٹ لاز اور سیکنڈ لاز جو ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جانا چاہیے آج کی لیسن اور اس سے منسلک تمام ویڈیو لیکٹرز کو گھر بیٹھ کے دیکھنے کے لیے آپ سبق.pk کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں اور وہاں فری ویڈیو لیکٹرز کے ساتھ ساتھ پریکٹس ٹیسٹ بھی موجود ہیں جنہیں دیکھ کر آپ اپنے کونسپٹس کو پختہ کر سکتے ہیں اور امتحانات میں ٹیوشن لیے بغیر شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں یہ سب کچھ سبق.pk کی ویب سائٹ پر بلکل مفت دستیاب ہے سنس اوہمزلا پر ہم نے بات کی تھی اب اگر آپ دیکھیں اوہمزلا میں ہم نے جو امپورٹنٹ کونٹیز جو ریلیٹ کی تھی ہم نے اس میں ایک ہمارے پاس تھا والٹیج جس کو ہم پوٹینشل ڈیفرنس کہتے ہیں ایک الیکٹرکل کرنٹ تھا اور ایک ہمارے پاس تھا الیکٹرکل ریزیسٹنس اب پھر ان کے ہم نے سیریز اور پیرالل کمبینیشن بھی پڑھے گئے ریزیسٹرز اگر سیریز میں ہو تو پھر کرنٹ اور والٹیج کی ویلیوز پر کیا فرق پڑھے گا اور اگر وہ پیرالل میں ہو تو پھر کیا ہوگا یعنی یہ چیزیں ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ پڑھی پھر کچھ نیٹوارکس کچھ سرکٹس ہمارے پاس ایسے ہوتے ہیں جو کہ کمپلیکس ہوتے ہیں یعنی اس میں ہمارے پاس جو سورسز ہیں وہ ایک سے زیادہ ہوتی ہے فار اگزیمپل ایک سے زیادہ بیٹریز ہم نے لگائی ہوتی ہے پھر وہاں سے جو سرکٹس سے جو کنڈاکٹرز نکلتے ہیں جو پاتھ نکلتے ہیں وہ کمپلیکس ہوتے ہیں تو پھر ان کمپلیکس نیٹوارز کے لیے جو اوہمز لا ہے وہ اسی طرح ہمیں کلکولیٹ نہیں کر سکتا یا اسی طرح ورک نہیں کر سکتا جس طرح کے یہ نیو ٹاپک ہم پڑھیں گے کرچوفز رولز یعنی کرچوف جو تھا وہ ایکشلی سائنٹس تھا اس نے پیش کیے تھے اپنے رولز ان کمپلیکس نیٹوارکس کے لیے جن کو ہم یہاں پر ڈسکاس کریں گے سو کرچوف کا یہاں پر ہم فرسٹ رول پڑھیں گے فرسٹ رول کرچوفز فرسٹ رول دو رولز ہیں فرسٹ ہم اس ویڈیو میں پڑھیں گے اور دوسرا جو ہم نیکس ویڈیو میں پڑھیں گے فرسٹ رول جو بہت زیادہ ایزی ہے ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ let's suppose دو ہمارے پاس سورسز ہیں for simplicity ہم دو سورسز لیتے ہیں ایک کنڈکٹر آرہے for example ایک سورس ہے یہ کنڈکٹر آپ کنسیڈر کر لیں کنڈکٹر وہ میٹیریلز ہوتے ہیں جن میں چارجز جو ہے وہ فلو کر سکتے ہیں اسی طرح اس کو آپ اس ون کا نام دے دیں let's suppose this is سورس نمبر ون اور ایک کو نام دے دیں آپ ایس ٹو this is سورس نمبر ٹو for example یعنی سورس وہ جگہ ہوتی ہے جو آپ کو الیکٹرک کرنٹ یا الیکٹرکل انرڈی پروائیٹ کرتی ہے ان کو آپ کوئی الیکٹرک جنریٹر کنسیڈر کر سکتے ہیں ان دونوں کو یا ان کو آپ بیٹریز کنسیڈر کر سکتے ہیں کوئی بھی ایسا سورس آپ ان کو کنسیڈر کر سکتے ہیں جو آپ کو الیکٹرکل انرڈی پروائیٹ کرتے ہیں یہ دوسرا سورس for example یہاں سے ایک کنڈکٹر ہم نے اٹیج کیا ہوا ہے let's suppose کہ یہ دونوں سورس ہم یہاں پر ملا لیتے ہیں ان دونوں کو ہم یہاں پر کمبائن کر لیتے ہیں یعنی آپ کے پاس دو الیکٹریسٹی وائرز ہیں for example اس میں بھی کرنٹ آ رہا ہے اس کو آپ نام دے دیں for example i1 اس میں جو کرنٹ آ رہا ہے وہ ہے i1 اور جو دوسرے سورس سے کرنٹ آ رہا ہے اس کو آپ لے لیں i2 let's suppose this is i2 یعنی دو مختلف سورس سے کرنٹس آ رہے ہیں جو کہ ہم نے کمبائن کیے ہوئے ہیں یہاں پر ان دونوں وائرز کو ہم نے کمبائن کیا ہے جس پوائنٹ پر ہم نے کمبائن کیا ہے ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ وہاں سے ہم دو اور پاتس پروائیٹ کرتے ہیں یعنی دو ان کے لئے روٹس پروائیٹ کرتے ہیں کرنٹ کے لئے دو روٹس میں آ رہا ہے کرنٹ اور دو روٹس میں ہی جا رہا ہے لیکن درمیان میں ایک کمبائننگ پوائنٹ ہے پوائنٹ آف جہاں پر دونوں جو چارجز یہاں پر جو وائرز آ رہے ہیں وہ دونوں مل جاتے ہیں سو دیکھیں یہاں پر جو کرنٹ آ رہا ہوگا i1 وہ اس سور سے آ رہا ہے یعنی اس میں الیکٹرکل چارجز مووو کر رہے ہیں اس ڈائریکشن میں الیکٹرکل چارجز آ رہی ہیں اسی طرح اس میں یوں الیکٹرکل چارجز آ رہی ہیں اب دیکھیں اس پوائنٹ پر جب کرنٹ پہنچے گا تو کرنٹ تو بیکورڈ نہیں جائے گا چونکہ یہ تو سورسز ہے سورسز سے کرنٹ آوے کی طرف جاتی ہے سو یہ جو دو اور کنڈکٹرز ہم نے ٹیچ کیو ہیں سو کچھ کرنٹ اس پاتھ پر جائے گا let's suppose this is آئی تری آئی تری اور کچھ کرنٹ جو ہے وہ اس پاتھ پر جائے گا let's suppose this is آئی فور آئی فور یہ آپ بلکل یوں کنسیر کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس واتر پائپ سے فار اگزیمپل یہ ایک پائپ ہے پانی کا اس میں پانی آ رہا ہے اور اس میں بھی آ رہا ہے یہاں پر دونوں مل جاتے ہیں اور پھر اسی پوائنٹ سے ہم نے ان کے لئے دو الگ الگ پائپ پروائیڈ کیے ہیں سو کچھ پانی جو ہے وہ اس پاتھ پر چلا جاتا ہے یوں اس پائپ میں کچھ اس پائپ میں چلا جاتا ہے سو ایکچولی ہمارے جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ کرچو فرسٹ رول میں کیا ہوتا ہے کہ suppose ہمارے پاس دو سورسز ہیں دونوں سے کرنٹس آ رہے ہیں آئی وان اور آئی ٹو وہ یہاں پر آ کر کمبائن ہو جاتے ہیں تو جب وہ یہاں سے نکلتے ہیں سو اتنا ہی کرنٹ یہاں سے نکلے گا جتنا کرنٹ یہاں پر آ رہا ہے یعنی اگر ہم کہتے ہیں کہ اس میں 50 چارجز آ رہی ہے یا آپ الیکٹر کرنٹ کی یونٹ میں اس کو کنسیڈر کر لیں کہ یہاں پر suppose 2 ایمپیئر کرنٹ آ رہا ہے اسی طرح اس میں 3 ایمپیئر کرنٹ آ رہا ہے سو ٹوٹل کرنٹ کتنا ہوگا ان دونوں کا جو سام ہے ہمارے پاس وہ ہوگا 5 ایمپیئر تو پھر جو کرنٹ یہاں سے نکلے گا اس پوائنٹ سے وہ بھی ٹوٹل 5 ایمپیئر ہوگا یعنی جتنا کرنٹ آ رہا ہے اتنا ہی کرنٹ یہاں سے نکلے گا اس پوائنٹ سے صرف یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ کرنٹ یہاں پر جو ڈیوائیڈ ہوگا کچھ یہاں پر وہ ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں یعنی اس پات پر ضروری نہیں کہ دونوں پات میں ایکول کرنٹ فلو کر سکے وہ ان کے ریزیسٹنسز پر ڈیپینڈ کرتی ہے سو جو دونوں کا سم ہوگا جتنا سم آف کرنٹ آ رہا ہے جتنا کرنٹ ان دونوں میں آ رہا ہے اتنا ہی کرنٹ ان دو وائرز میں سے فلو کرے گا یعنی اس پوائنٹ کی طرف آنے والا کرنٹ اور اس پوائنٹ سے نکلنے والا کرنٹ وہ دونوں ایکول ہوں گے یہ ہے کرچوف فرسٹ رول اور اس کی جو بیسٹ اگزامپل ہے مارے پاس یعنی جس سے ہم اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں وہ ہے لہ آف لہ آف کنزرویشن لہ آف کنزرویشن آف چارج یا الیکٹرک چارج آپ اس کو لے لیں لہ آف کنزرویشن آف چارج یعنی جتنا کرنٹ آ رہا ہے اتنا ہی کرنٹ یہاں سے جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے چارجز اس پوائنٹ کی طرف آ رہے ہیں اتنے ہی پوائنٹ اتنے ہی چارجز اس پوائنٹ سے نکلیں گے یعنی یہ نہیں ہوتا کہ یہاں سے ہنڈرٹ چارجز آ رہے ہیں ان دونوں وائرز میں اور پھر یہاں سے ایٹی چارجز یا فیفٹی چارجز جا رہے ہیں یا اس سے زیادہ جا رہے ہیں اس سے زیادہ بھی ہو نہیں سکتے اس سے کم بھی نہیں ہو سکتے یعنی جتنے چارجز آ رہے ہیں اتنے ہی چارجز یہاں پر سٹوڈنٹ کرچوف سیکنڈ رول پڑھتے ہیں فرسٹ رول میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر کسی پوائنٹ کی طرف کرنٹ آ رہا ہے تو ٹوٹل کرنٹ جتنا پوائنٹ کی طرف آئے گا اس پوائنٹ سے اتنا ہی کرنٹ ہوتا ہمارے پاس law of conservation of electric charge یعنی جتنا چارج کسی پوائنٹ کی طرف فلو کرتا ہے انٹر ہوتا ہے اتنا ہی چارج اس سے آؤٹ ہوتا ہے تو وہ ہم ریڈریال کے ساتھ پڑھا ہم سیکنڈ رول پڑھتے ہیں سیکنڈ رول میں ہم کیا پڑھتے ہیں یہ ایک چوری مارے پاس ہے law of conservation of energy کس طرح ہم اس کو explain کریں گے اس کی basics کیا ہے یہ ہم simple ڈائیگرام کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں law of conservation of energy اگر اس کی statement دے دے تو وہ یہ ہے کہ کوئی بھی بیٹری یا کوئی بھی source جتنی انرجی پروائیٹ کرتی ہے وہ ہی انرجی electric circuit میں use ہوگی یعنی اگر اس نے انرجی پروائیٹ کی 10 جال تو وہی 10 جال انرجی utilize ہوگی اس سے زیادہ کم نہیں ہوگی یعنی نہ تو انرجی کہیں پر غائب ہوگی اور نہ انرجی کہیں پر ایڈ ہوگی یعنی جتنی انرجی بیٹری پروائیٹ کرے گی اتنی amount of energy circuit use کر سکتا ہے یہ ہمارے پاس statement ہے کس کی law of conservation of energy کی تو اس کو اگر ہم دے کے ایک simple ڈائیگرام کی ذریعے سے ڈراؤ کر لے سو let's suppose ایک source ہم لیتے ہیں ایک بیٹری لیتے ہیں جو higher longer side ہوتا ہے bar اس کو positive لیتے higher potential اور جو shorter one ہوتا ہے اس کو negative potential لیتے ہیں lower potential ہے یہ اس کو اب connect کر لے for example ایک resistor کے ساتھ سپوز اس بیٹری کے ساتھ ہم نے connect کیا ہو ایک resistor یہ resistor کا symbol ہے یوں چونکہ یہ complex circuits ہیں کرچوف rules میں سو let's suppose یہاں پر ہم another battery لیتے ہیں یہ complex circuit بناتے اور دیکھیں گے کہ اس کا behavior کیا ہوگا کس طرح current flow کرے گا کس direction میں current flow کرے گا یہ ساری چیز ہم یہاں پر دیکھیں گے اس طرح اس کے ساتھ بھی آپ ایک resistor connect کر لیں دو batteries ہیں اور ایک complete electric circuit ہے اس میں current کس direction میں flow ہوگا first of all ہم ان کے symbols ہم دے رہے ہیں let's suppose یہ ہمارے پاس بیٹری 1 اور اس کا جو EMF ہے وہ ہے E 1 یہ ہے battery 2 اور اس کا EMF ہے وہ ہے E 2 اس طرح یہ آپ consider کر لیں یہ resistor number 1 اس کو R 1 سے denote کرتے ہیں یہ resistor 2 اس کو R 2 سے denote کرتے ہیں یہ complete circuit آگیا اب current کس direction میں flow کرے گا دیکھیں یہ battery بھی electrical energy provide کرتی ہے دونوں electrical energies provide کرتی ہے لیکن دونوں کا دیکھیں آپ اس positive terminal اس positive terminal کی طرف ہے یعنی اگر ہم conventional direction لے current کی تو یہاں سے current کی direction یہ ہوگی چونکہ ہم positive سے لیتے ہیں negative کی طرف اور یہاں پر positive یہ ہے تو یہاں current کی direction یہ ہوگی دونوں opposite directions آ رہے ہیں تو ہم کون direction لیں گے کس direction میں electrons flow کریں گے اب اس کے لئے چونکہ battery ہمیں کون energy use کر کون energy دیتی ہے chemical energy وہ use کرتی ہے chemical energy batteries کے اندر liquids ہوتے ہیں electrolytes ہوتے ہیں chemical energy use کرتے ہیں اور ہمیں کیا دیتے ہیں electrical energy electrical energy یہ output میں ہمیں provide کرتے ہیں یہ understood بات ہے یہ ہم پہلے پڑ چکے ہیں اب اگر یہ battery ہے یہاں پر positive charge ہے اور battery اس کو negative سے positive potential تک لے جانا چاہتی ہے یعنی positive charge negative terminal کے اوپر ہے اور battery اس کو یہاں سے لے جانا چاہتی ہے یہاں تک positive potential تک positive charge کو positive کی طرف لے جانا چونکہ وہ ایک دوسری کو rebel کرتے ہیں تو اس پر کیا کریں گے external work done کریں اس کے بغیر آپ نہیں لے جا سکتے بیٹری اس پر work done کرے گی اور جتنا work done کرے گی اس charge کے اوپر اتنی انرجی اس میں store ہوگی جیسے کہ آپ ground کے اوپر یہاں پر اور آپ کسی building کے اوپر جا رہے ہیں چھڑ رہے ہیں جب building کے اوپر آپ جاتے ہیں یہاں پر آپ پہنچ جاتے ہیں دیکھیں آپ work done کرنا پڑے گا چونکہ آپ gravitational field کے against جا رہے ہیں جو جو work done آپ کر رہے ہیں وہ work done یہاں store ہوگا potential energy جتنا work done آپ نے کیا اتنی ہی potential energy increase ہو جائے گی بیلکل اسی طرح charge جب negative سے higher کی طرف جاتا ہے positive کی طرف اس میں energy store ہوتی ہے اور اس stored energy کو ہم کیا کہتے ہیں جو work done unit positive charge کے اوپر دیکھیں دونوں کے درمیان potential کا فرق ہے جتنا work done آپ کر رہے ہیں اتنا ان دونوں کے درمیان فرق ہوگا اور اس کو کیا کہتے ہیں EMF جتنا work done ہوتا ہے جتنا work done ہوتا ہے unit positive charge پر اس کو negative سے positive کی طرف لے جانا اس کو ہم کہتے ہیں EMF اور چونکہ یہ battery number 1 ہے تو let اس کی EMF ہے وہ ہم E1 سے represent کرتے ہیں اگر ہم work done کی بات کریں یہاں سے work done ہم نکالنا چاہے work done کی value کیا جائے دل w is equal to دل q both sides پر multiply کر لیں so یہ بن جائے گا E1 stored energy ہے جتنا work done ہوا اس کے اوپر وہ equal ہے stored energy کے اسی طرح جو energy اس میں store ہو گئی اب وہ energy جو ہے وہ use ہوگی charge جب circuit میں flow کرے گا وہ use ہوگی اور وہ energy جتنی energy battery نے دی ہے اتنی energy وہ use کرے گا اب current کس direction میں جائے گا current اس direction میں جائے گا جس battery کی جو emf greater ہو اس کی واجہ سے current flow کرے گی اگر e1 کا emf greater ہے e2 سے اس کا مطلب ہے e1 کی واجہ سے current ہوگا یعنی current یوں جائے گا اور e2 greater ہے تو current direction e2 سے ہوگا پھر یوں ہوگا تو ہم suppose کر لیتے ہیں let e1 ہے وہ greater ہے e2 سے first battery کا emf ہے وہ greater ہے second battery emf سے current کا direction کیا ہوگا anti clockwise یوں آئے گا یہاں سے چونکہ positive سے جاتا ہے negative کی طرف conventionally یوں جائے گا اس circuit میں flow کرے گا یہ تو اس میں energy store ہو گئی یہ تو ہم نے derive کی اب جب اس resistor سے charge pass کرے گا charge یہاں سے pass ہوگا تو لازمی بات ہے کہ energy drop ہوگی کیونکہ resistor سے پاس ہوتے تھی اس کی energy dissipate ہو جاتی ہے کتنی energy dissipate ہوگی وہ ہم جو potential difference ہے اس سے ہم لے سکتے ہیں potential difference جو ہے actually ہمارے پاس کس کے equal ہوتا ہے work done in a unit positive charge جب ہم unit positive charge کو move کرتے ہیں جتنا work done ہوتا ہے تو وہ اتنی ہی اس کی potential میں فرق آتا ہے potential difference اتنا ہی ہوتا ہے potential difference اگر آپ دیکھیں یہاں پر work done done کس کے equal ہوگا both sides delta q سے multiply کر لے so work done جو ہے وہ equal ہو جائے گا delta v into delta q اب v کیا ہے voltage potential difference جو کہ ohams lah کے مطابق ir کے equal ہوتا ہے ir so اس کی جگہ آپ ir put کر لیں یہ بن جائے into delta q چونکہ یہ resistor number 1 ہے تو اس لئے اس کی جگہ ہم 1 put کر سکتے ہیں یہ آگئی وہ energy جو drop ہوگی اس resistor میں جب charge اس سے pass کرے گا اب next دیکھیں جب charge آگے move کرے گا اس battery سے پاس ہوگا اور اس battery سے charge پاس ہوگا دیکھیں یوں آئے گا so charge پاس ہوگا تو actually charge positive سے جائے negative کی طرف یعنی higher سے lower potential کی طرف جائے گا تو پھر بھی اس کی energy ہے وہ drop ہوگی یہاں پر اتنی energy drop ہوگی لیکن یہاں پر EMF جو ہے وہ battery number 2 کا ہوگا یعنی کیتنی energy drop delta q اتنی energy وہاں پر drop ہوگی اور جو energy drop ہوتی ہے اس کو negative سے show کرتے ہیں یہ بھی negative ہو جائے گی اور یہ ہمارے پاس second battery میں energy drop ہوگی چونکہ یہ energy higher سے lower کی طرف charge جا رہا ہے so energy utilize کرے گا اسی طرح charge اس resistor سے پاس کرے so پھر اس میں کتنی energy drop ہوگی اتنی energy drop ہوگی لیکن charge number 2 آ جائے گا delta w is equal to minus ir 2 into delta q minus ir 2 into delta q یہ second resistor میں اتنی energy drop ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ battery number 1 نے جتنی energy provide کی تھی اس charge کو first energy کچھ energy اس resistor میں drop ہوگیا یہاں پر energy loss ہوگئی کچھ energy یہاں پر last ہوگئی اس battery میں جب higher سے negative کی طرف جاتا ہے کچھ energy اس resistor میں drop ہوگئی تو اب دیکھیں total energy کتنی drop ہوگی total energy اتنی ہی drop ہوگی جتنی اس کو battery نے دی تھی because battery نے اگر اس کو 10 jowl energy دی ہے suppose تو 10 jowl سے زیادہ energy utilize نہیں کر سکتا because charge جتنی energy اس کے پاس ہو اس سے زیادہ تو utilize نہیں کر سکتا اس لئے جتنی energy اس کو ملی تھی اتنی energy utilize کر ے گا تو ہم کہ سکتے ہیں کہ جو energy اس کو battery نے دی تھی اتنی energy use کرے گا ہم کیا لکھ سکتے ہیں کہ energy supplied by supplied by battery یہ equal ہوتی ہے supplied by battery is equal to energy utilized یا used جتنی energy اس کو battery دے گی اتنی energy utilize کرے